بھائی مواجیوں کتنی دکھ کی بات ہے کل وہ پنجاب گئے تھے وہاں کانگرس کی سرکار ہیں کیا آپ تلپنا کر سکتے ہیں بھارت جیشے بہام دیش کا پدھان منتری جاتا ہو اور اس کی سلکشہ میں چھوک ہویا اور اس کے بعد بھی کانگرس کے لوگوں کا ناپسنا باتیں کریں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں سبھی سے اس کا جواب جاتا ہوں میں چاہتا ہوں کیا بہنبھائیو ایسی کانگرس کو چھما کیا جانا چاہیے میں آپ سے جواب چاہتا ہوں ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ چھما کیا جانا چاہیے کہ نہیں میں یہ مانتا ہوں پدھان منتری پدھان منتری ہوتا ہے وہ ویقتی نہیں ہے وہ سمستہ ہے سبھی کے دوارہ اس کا سممان کیا جانا چاہیے ہلکے فل کے آروف نہیں لگائے جانے چاہیے کیونکہ لوگ تنتر میں جب یہ سمستہیں کمجور پڑی آئیں گی بہنوں بھائیو لوگ تنتر کو بھی ٹوٹنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے گھٹنا کے سولہ گھنٹے بیٹ جانے کے بعد بھی کانگریس کے عدیقش نوز سنگھ شدیو جی کا کوئی بھی ابھی تک ایک بیان نہیں آیا ٹویٹ نہیں آیا ماننی پورو مکھ منتری امریدن سنگھی ان کے پاکستان سے کنیکشن بتا چکے کہ امران خان پاکستان کے پردھان منتری یہ اپنے آپ کو بھائی بھائی کہتے ہیں میں تو کہنا چاہتا ہوں راشتی عدیقش سونیا گاندی جی سے کہ انہیں بشتت روپ سے اس کے بارے میں اسپشتی کرن دینا چاہیے یہ ماننی موڈی جی کا سوال نہیں ہے دیش کے پردھان منتری کا سوال ہے اور ماننی سونیا جی آپ سے زیادہ سرکشہ کی چوب کون جانتا ہوگا آپ کے پروار نے تو وہ دن سے جھیلا ہے پردھان منتری سری نریندر موڈی جی کے پنجاب دورے کے سمیں جو ان کی سرکشہ میں چوک ہوئی ہے اس کی جمعیواری پنجاب سرکار کو لینی چاہیے اس چوک سے یہ پرتیت ہوتا ہے کہ پنجاب میں کانون بیوستہ پوری طرح دوست ہو چکی ہے پردھان منتری دیش کے پردھان منتری ہوتے ہیں ہمارا سنگیت ہانچہ ہے اور اس لیے ان کی سرکشہ میں چوک کسی کے بھی دورہ ہو یہ بہت ہی نندنی ہے سر ایسا لگتا ہے کہ چوک اس میں بھی کانگریس کی بدنیتی نجر آتی ہے کانگریس کو اس کے لیے دیش سے معافی مانگنا چاہیے موسیقی موسیقی